شہر حیدرباد میں آوارہ کتوں کی پہتات شہریوں کے لیے فکر کا موضوع بن گئی ہے کیونکہ آوارہ کتوں کی حملے میں ایک چار سالہ بچے کی جان چلی گئی یہ واقعہ شہر کے علاقے باغ امبر پیٹ میں پیش آیا بتایا جا رہا ہے کہ گنگا ادھر نامی شخص اپنے بیٹے پردیب کو آٹو موبائل سرویس سنٹر لے گیا تھا کچھ دیر بعد باہر نکلنے پر لڑکے پر آوارہ کتوں نے حملہ کر دیا لڑکا شدید زخمی ہو گیا اور گر پڑا ایسے میں کتے اسے ادھر سے ادھر گھسیٹ کر لے گئے اور لڑکے کی موت ہو گئی اس دلقراش واقعے کے مناظر وہاں موجود سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہو گئے تیلنگانہ کے وزیر بلدی نظمونکس کے تارکہ رامہ راؤں نے باغ امبر پیٹ میں پیش آئے آوارہ کتوں کے حملے کے واقعے پر شدید پرہمی اور چار سالہ لڑکے کی موت پر گہرے دکہ اظہار کیا ہے اس واقعے پر ادھر مل ظاہر کرتے ہوئے وزیر کیٹی آر نے غمزدہ ارکان خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ ریاست بھر میں کتوں کی نظبندی کا عمل چاری ہے انہوں نے مزید کہا کہ ریاست میں جانوروں کی دیکھ پھال کے خصوص ہی مراکس خائم کیے گئے ہیں وزیر کیٹی آر نے تیخون دیا کہ ریاست میں دوبارہ اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے تمام اختامات کیے جائیں گے بی بین چینل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع اب بی بین چینل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ بی بین چینل دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بی بین چینل کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ بی بین چینل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمینڈ پر وہ ضرور بی بین چینل ٹیلی کاسٹ کریں گے کیونکہ بی بین ایک فری ٹو ایر چینل ہے اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتس ایپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بین چینل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے چینل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کانک کر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بین چینل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بین چینل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بین چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں موسیقی